دوستو آج ہم ایک ایسے کلہ کار کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سنگیت کے علاوہ فلم جگت کی انیک کلہوں کا ماہر تھا اس کلہ کار کو ہم کیول ایک کلہ کے دورہ ہی نہیں جانتے بلکہ اتنی ساری وشیشتاؤں کو سمیٹے ہوئے ایک ملٹی ورسیٹائل آرٹسٹ کے روپ میں بانتے ہیں کیونکہ وہے ابھینیتا، گائک، سنگیت کمپوزر، فلم نرماتا، فلم نردیشک اور سکرین رائٹر کے ساتھ ساتھ کئی بھارتی اپرادشک بھاشاؤں کے بھی گیاتا تھے وہے تو ہستے ہستے ہی گیت کی رجنا کر دیتا تھا لیکن اس کی زندگی میں بھی ایک سمیں ایسا آیا کہ بھارت سرکار نے اس کی آواز اور فلمیں دونوں ہی بین کر دی تھی آواز اور انداز کے اس جادوگر کا نام ہے کشور کمار جنہیں ہم کشوردہ کے نام سے بھی جانتے ہیں کشور کمار کا جن چار اگس انداز کو کھنڈوا مدھر دیش میں ہوا ان کا اصلی نام تو آواز کمار گانگولی تھا لیکن انہیں اس نام سے اتنی پہچان نہیں ملی انہیں کشور کمار کے نام سے ہی جانا جاتا ہے ان کی ماتا کا نام گوری دیوی اور پتا کا نام کنزی لال گانگولی تھا جو کی پیشے سے وکیل تھے کشور کمار اپنے چار بھائی مہنوں میں چوتھے نمبر پر تھے ان کے بڑے بھائی اشوک کمار جنہیں بولی وڈ میں دادا مونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوسرے بھائی انوب کمار جو کی فلم ابھی نیتا تھے تیسری ان کی بہن ستی دیوی تھیں وہے بچپن سے ہی بہت شرارتی سباب کے تھے ان کا بچپن ان دور میں ہی بیتا انہوں نے ان دور کے کرسچین کالیڈ سے اپنی پڑھائی پوری کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں گائن اور ابھی نیکا بھی بہت شوق تھا آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کشوردہ کا فلمی سفر کیسے شروع ہوا کشوردہ کے جیون میں گانے کے شروعات تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی حالانکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سنگیت کی کوئی بیسک ٹریننگ نہیں لی تھی لیکن ان کی گائکی کا انداز بہت ہی دلکش تھا وہے مہان گائک کے ایل سیگل کے بہت بڑے پرشن سکتے شروع میں انہوں نے بومبے ٹاکیز کے لیے کورس میں بھی گایا چونکہ ان کے بڑے بھائی اشوک کمار اس سمیں فلم جگت میں ایک اچھے کراکار تھے اس لیے انہیں کام ملنے میں زیادہ دکت نہیں ہوئی انہوں نے سال 1946 میں فلم شکاری میں ایک رول کیا اور اپنے ابھی نیکہ سفر شروع کیا ورش 1948 میں فلم جدی میں انہوں نے ایک گیت گایا گانے کے بولتے مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں انہوں نے فلم آندولن، نوکری اور مسافر میں مکھے بھومی کا بھی نبائی 1958 میں ایک فلم چلتی کا نام گاڑی میں انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں اشوک کمار اور انوب کمار کے چھوٹے بھائی کی بھومی کا نبائی اس فلم میں ان کی ہیروین کا رول مدوبالہ نے کیا تھا شروعات کی کئی فلموں میں ان کی گیتوں کی آواز محمد روی صاحب نے دی تھی اس کے بعد انہوں نے سنگیتگار سچندے برمن کے لیے فلم پیار کے لیے بھی گایا آئیے اب بات کرتے ہیں کشوردہ کے پاری بارک جیون کے بارے میں انہوں نے اپنے جیون میں چار ویواہ کیے ان کا پہلا ویواہ رومہ گوش سے ہوا رومہ بنگالی فلم ابنیتری ایمم گائی کا تھی ان کے یہاں ایک پتر نے جنم لیا جن کا نام امید کمار ہے یہ امید کمار بھی اپنے پتا کی طرح فلم ابنیتا، گائک، سنگیت نردیشک اور فلم نردیشک ہیں لیکن کشور کمار کی یہ شادی 1958 تک ہی چل سکی اور اس کے بعد ان کا طلاق ہو گیا دوسری شادی سال 1960 میں فلم ابنیتری مدوبالہ سے ہوئی مدوبالہ کے ساتھ انہوں نے کئی فلمیں بھی کی تھیں جن میں سے ہاف ٹکٹ اور جمرو زیادہ ہٹ ہوئیں لیکن مدوبالہ کے دل میں چھیت تھا اور وہے ادھک سمیہ تک جندہ نہ رہ سکیں تیس پروری سن 1979 کو مدوبالہ کی موت ہو گئی تیسری شادی سن 1976 میں فلم ابنیتری یوگیتہ بالی سے ہوئی لیکن یہ شادی بھی دو ورش بعد ہی ٹوٹ گئی چوتھی شادی سن 1980 میں لینہ چندرہ ورکر سے ہوئی جن کا ایک پتر ہوا جس کا نام سومت کمار ہے ویسے تو کشوردہ کے جیون کے کئی قصے مشہور ہیں لیکن ایک مجیدار قصہ جو کیونکہ کالج کے دنوں سے جڑا ہوا ہے ان کی ہرفن مولا زندگی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے ہوا یوں کی کالجی کینٹین میں کشوردہ اپنے مطروں کے ساتھ بہت مستی کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک بار ان پر کینٹین کا پانچ رپے بارانہ ادھار ہو گیا ان دنوں دس بیس پیسے کی بھی بہت قیمت ہوتی تھی وہے گانے کی شوقین تو تھے ہی اس لئے وہے کینٹین کی سیٹ پر مطروں کے ساتھ بیٹھ کر پانچ رپے بارانہ الگ لگ دھن میں مستی سے گاتے تھے لیکن کون جانتا تھا کہ اسی گھٹنا پر ایک دن وہ ایک گیت بنا دیں گے جو کی فلم جگت میں لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس گھٹنا سے کشوردہ نے ایک گیت بنایا جو کی فلم چلتی کا نام گاڑی میں کشور کمار اور مدوبالہ پر فلم آیا گیا پانچ رپے بارانہ مارے گا بھائی انہوں نے سن نسو چھالیس سے نسو ستاسی تک ہندی فلم جگت کی لگ بک نبی سے زیادہ فلموں میں ایمینہ کیا ایک انوان کی انسار انہوں نے اپنے فلمی سنگیت سفر میں انہوں نے سن چالیس سے لے کر نسو اسی تک لگ بک پانچ سو چوہتر گیت گائے اس کے ساتھ ہی ڈائریکٹر کے طور پر ان کی مکہ فلمیں چلتی کا نام گاڑی برتی کا نام داڑی دور کا راہی دورگردن کی چھاؤں میں کو سب سے زیادہ ہٹ مانا جاتا ہے اس فلمی سفر میں انہوں نے اس سمائے کے سوپر سٹار ابینیتاؤں امیتاب بچن ونوت گھنہ رشی کپور مثن چکرورتی اور دیوانند کے لیے گایا ایک بار ایسا سمائے بھی آیا تھا کہ کشور کمار کو بھارت سرکار کے کہنے پر کانگریس کی ریلی میں گانے کے لیے کہا گیا لیکن اپنے اکھر سباب کے قارن کشور نے گانے سے منع کر دیا اس کا پرنام میں انہیں بھگت نہ پڑا سینجا گاندھی کے عادیش پر 1976 میں آلیڈی ریڈیو اور دور دشن پر ان کے گانے اور ان کی فلموں پر بین لگا دیا گیا لیکن بعد میں محمد رفی صاحب کے کہنے پر یہ ہے مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا انہوں نے بھارتیہ سنگیت ایمام فلم جگت میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی انہوں نے ہندی بھاشا کے علاوہ مراتی، بنگالی، اسمی، کنڑ، بھوجپوری، گجراتی، اڑیا، اردو اور ملیالم بھاشا میں بھی گایا انہوں نے اپنی اس گائن شیلی کے لیے بیسٹ پلی بیک سنگر کے طور پر آٹھ بار فلم فیر ایوارڈ جیتے اور اس سمیہ میں اس فیلڈ میں سب سے زیادہ ایوارڈ جیتنے کا ایک وشف ریکارڈ بھی قائم کیا اپنے عمر گیتوں اور کئی ہٹ فلموں سے بولی وڈ کا دامن بھر دینے کے بعد یہ ستارہ 13 اکتوبر سن 1987 کو اس دنیا کو الویدہ کہہ گیا آج بھی یہ ستارہ ہم سب کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے دوستو سنگیت جگت کے اتحاس سے جڑی ایسی ہی جانکاری کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر آپ کو ہمارا یا ویڈیو پسند آیا تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دھنیواد